لوکل سے لوکل کمپنی بھی وہ راہ مٹیریل نہیں لے کے آ رہی وہ بنی بنائی لاکے صرف پیک کر کے بیچ رہی ہے پاکستان کے اندر جو ٹاپ کی بڑی کمپنیز تھی ان کی ویکسینیشن اس وقت آپ کے پاس آویلیبل ہی نہیں ہے میری جو پروڈیکٹ آ رہی ہے جہاں اس کا راہ مٹیریل ہے کیا وہ ایف ڈی اے اپروپڈ ہے کیا وہ وہ والا ہے جو یورپ میں ایکسپورٹ ہو سکتا ہے کونسی ایسی ایریاز ہیں جہاں پہ بہت زبردست قسم کی میڈیسن آنے والی ہیں جتنی آپ کی جو پہلے کی میڈیکیشنز موجود ہیں اس میں کوئی نیو بریک تھرو نہیں آ رہا بینگ مسلمان ہمارے اوپر یہ بڑا ایڈ ٹائم پریشر ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا جو کھانا ہے وہ حلال فوڈ ہو ہم باہر جب ٹریول کرتے ہیں تو ہم حلال اور حرام فوڈ کے جسٹنگش کرنے میں بڑے پٹیکلر ہوتے ہیں پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ پوری دنیا میں جو فوڈ ریلیٹڈ ڈیفرنٹ انڈسٹریز تھی انہوں نے اس کو کہا کہ ہمیں بے شمار حلال پیکٹ فوڈ جو ہے وہ فروزن اور پیکٹ فوڈ پوری دنیا میں ملنا شروع ہوا اور پھر لوگوں نے اس کو انٹرنیشنلی مارکٹ کرنا بھی شروع کر دیا have you ever realized کہ there is a new concept وہ یہ ہے کہ آپ کی جو فارماسوٹیکل انڈسٹری ہے اس کے اندر جو میڈیسن ہے lot of countries are very particular and the people are very particular کہ جو میڈیسن ہم لے رہے ہیں اس کے کانٹنٹ کتنے حلال ہیں اس کے اندر کس طرح کا material استعمال ہو رہے ہیں ویکسینیشن ایک ایسا ایریا ہے کہ جہاں پہ آپ کا ویکسینیشن کا کریئر جو ہے اس کے انگریڈینٹ انیمل سے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہماری وہ doubts جو ہیں وہ raise ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا is it حلال اور یا کچھ ایسے animal کا material استعمال کیا گیا جو کہ ہمارا مذہبی طور پہ ہمارے لیے ممنوع ہے ہمیں recently ایک فارماسوٹیکل which is doing a lot of research here in پاکستان ان کے commercial director ہماری ان سے ملاقات ہوئی we realize کہ اس particular area میں بہت زبردست کام کر رہے ہیں آج میرے مہمان ہیں تاہر محمود صاحب commercial director ہیں AJ research and pharmaceutical کے تاہر thank you very much for your time یہ جو میں نے حلال اور حرام کی بات کی یہ بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ یہ pharmaceutical میں بھی لوگ اس کے بارے میں بڑے particular ہیں کچھ ایسے ہی ہے جی بالکل ایسے ہی ہے اور ایک چیز میں just a disclaimer دے دوں اس سے پہلے کہ when it comes to medicine and doctors important ہوتا ہے life save کرنا اس کے بعد secondary ہوتا ہے عام طور پہ کہ اس کے ingredients کے اوپر میں because I am talking about life saving لیکن ایک fraction of muslims ہے جس نے resist کیا vaccines کو جیسے آپ نے بھی بات کی کہ resist کرنے کی reason یہ تھی کہ جی یہ جو اس کے اندر ingredients موجود ہیں یا جو vehicle موجود ہیں وہ عام طور پہ animal driven ہے west میں ساری vaccines بنتی ہیں تو کیا animal driven جو vaccines ہیں وہ حلال ہیں یا حرام ہیں تو جو fraction of muslims تھی اس نے جب resist کیا تو آپ نے دیکھا polio at rise تھا اور اس کے اندر بہت سی hawks پھر خود بخود دیڑ ہو جاتی ہیں طاہرہ ہمیں یہاں پہ پاکستان میں جو سب سے بڑا ڈائلیمہ ہمارے ساتھ ہے اور جو ہم اسے face کر رہے ہیں وہ polio eradication ہے کہ اس کے inoculation کے لیے جاتے ہیں تو بے شمار جو doubts raise کیے گئے وہ یہ تھا کہ یہ vaccination جو ہے وہ non muslims کی طرف سے آ رہی ہے اس کے ingredients سے بچوں کو یہ ہو جائے گا اس کے ingredients you know these questions are very relevant اور pertinent کہ ایک طرف تو شاید پڑھے لکھی class جو ہے وہ عرب ممالک میں وہ کہتی ہوں کہ اچھا ہمیں بالکل حلال چاہیے جو انپر لوگ ہیں ہمارے جن کو سمجھ نہیں ہیں جن کو مولوی ڈراتے رہتے ہیں وہ مولویوں سے ڈر جاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز ہے تو آپ کا وہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارے practically ایک ایسی شرمندگی بھی ہے کہ آج تک ہم polio کو پاکستان سے eradicate نہیں کر سکے بالکل آپ نے exactly وہی بات کی یعنی آپ نے وہ بات کی جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اصل مقصد ہی یہی سے ہمارا ہے حلال ویکسینز کے اوپر کام کرنے کا کہ آپ ایک دفعہ ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں پھر آپ اس کو پروپیگیٹ کرتے جائیں آپ نے دیکھا آپ نے بات کی کہ جب آپ کا کوئی بھی ایسا بندہ جس کو آپ ریلیجیسلی کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کی بات سنتے ہیں اور اگری کرتے ہیں اور وہ آپ کو صرف اتنا کہہ دے کہ اس سے جو ری پروڈیکشن ہے بچوں میں وہ نہیں ہوگی آگے وہ باپ نہیں بن سکے گا ماں نہیں بن سکے گی تو سٹارٹ کہاں سے ہوا حلال حرام سے اور انڈ کہاں پہ ہوا ری پروڈیکشن پہ تو انڈ پہ سفرر کون ہے سفرر وہ باپ ہے جس کا بیٹا پولیو کے ساتھ ہے سفرر وہ ماں ہے جس کا بیٹا چل نہیں سکتا سفرر وہ لوگ ہیں جن کو وہ ویکسین ریبیز کی ویکسین ہے آپ کو پتا ہے شاٹیج ہے اس وقت پاکستان کی اندر اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو ریبیز کی ویکسین ملے اور آپ ایک دفعہ یہ سوچیں کہ یار یہ حلال ہے یا حرام ہے تو آپ مجھے بتائیں کتہ یہ سوچ کے تھوڑی کارٹے لیکن کسی کو یہ حرام ہے لیکن تاہیر زندگی بچانا بہت امپورٹنٹ ہے یہ اس چکر میں ہمارے لوگوں کو جو ایک کو ان کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے وہ اپنی زندگی لوز کر لیتے ہیں ان کے بعض اوقات آپ دیکھیں کہ پولیو سے لوگوں کے جو اپاہج ہو جاتے ہیں لیکن وہ اس چکر میں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے وہ میڈسن نہیں لیتے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے کہ انیمل ڈریون کی بجائے پلانٹ ڈریون جو ہے بکاس لمبی ریسرچ چاہیے بہت کام لوگ ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہوئے ایچ یہ ریسرچ ان فارماسوٹیکل کا یہ انیشیٹیو جو ہے tell us bit about that بکاس جب ہم لوگوں کو ایک تو آپ product بنائیں گے پھر لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ یار یہ انیمل ڈریون نہیں ہے یہ پلانٹ ڈریون ہے حلال حرام خطر تو اس پہ کیا انیشیٹیو آپ لوگ لے رہے ہیں بلکل صحیح ہے میں آپ کو اپنی کمپنی کی جو انیشیٹیوز ہیں ان سے پہلے صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ حلال حرام کی بات کرتے ہیں آپ نے خود ہی کہا کہ لائف بچانا ضروری ہے جب لوگ resist کرتے ہیں اور resist کرنے کے ساتھ جب لوگوں کی miseries دیکھتے ہیں تو ہم being health professionals ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ ہمارے around بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی وجہ سے really سفر کرتے ہیں اور دوسرا ایک اور آپ نے angle دیکھا ہوگا میں اور آپ جب باہر جاتے ہیں تو ہم نے یہاں سے پولیو کے drops پی کے جانے ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں اس سے آکورڈ سچویشن ہو سکتی ہے ہمارے لئے ہمیں جا کے امیگریشن میں دکھانا پڑتا ہے یہ میرا سیڈیفیکیٹ ہے میں پولیو کے drops پی کے آیا ہوں this shows what this shows the isolation due to this habit ابھی کوئی neutralize ہوئی ہے کرونا وائرس کے جب کرونا کی وہ وہاں پر scanning کرتے ہیں تو ہمیں لگا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے تو آنسٹی تاہر بہت شرمندگی کی بات کہ ہمیں certificate ڈسپلی کرنا پہتے ہیں you feel left out you feel isolated now coming towards what my company is doing actually یہ AJ research and pharma کی ایک سسٹر concern ہے ایک بہت بڑا setup ہے that is called AJ Biologics آپ دیکھیں گے تو کوپن ایگن کے اندر 1904 میں پہلی جو ویکسین بنی تھی یورپ میں وہ ڈیفتھریا کے لیے بنی تھی وہ بنی تھی جس plant کے اوپر وہ ڈینش گورنمنٹ آن کرتی تھی انہوں نے اس plant کو acquire کیا ہے AJ Biologics نے ان کے اس plant کو AJ Biologics نے وہاں سے expertise لیں WHO کو vaccines provide کی وہاں سے European market کے اندر اور US market کے اندر سب سے بڑا supplier ہے اس وقت AJ Biologics وہاں پہ اپنی جو domain میں اس کی vaccines آتی ہیں اس کی expertise کو utilize کرتے ہوئے ہم نے Malaysia کے اندر ایک setup create کر رہے ہیں جس میں ہم animal driven vaccines کے اوپر کام کر رہے ہیں ایک چیز میں آپ کو یہاں بتا دوں آپ نے بالکل صحیح کا time کے ساتھ money investment بہت ہائے ہے لیکن چونکہ AJ Biologics کی ایک aspiration ہے کہ ہم اس fraction of muslims کو بھی treat کریں میں دوبارہ کہنا چاہ رہا ہوں 100% muslims نہیں کر رہے ہیں لیکن سر اگر 10 میں سے 8 بندے ٹھیک ہیں اور 2 سفر کر رہے ہیں تو مجھے ان 2 کو بھی cater کرنا ہے تو 2 کا نمبر بہت بڑا ہے وہ percentage میں آپ دیکھیں جب آپ ڈیڑھ عرب کی عبادی میں سے lead to epidemic سال تو یہ بڑا ان دو کا رہنا بھی پولیو میں اگر صرف پاکستان اور افغانستان رہ گیا ہے تو ہمیں ڈر یہ ہے کہ ہمارے سے یہ کنگ transmit نہ ہو جائے جب یہ transmit ہو تو ہر ایک کو eliminate کرنا بڑا ضروری ہے تو کیا ہوگا multiplier effect آتا ہے بلکل ایسے ہی ہے تو اس case کے اوپر what we are doing کہ ہم وہاں سے plant driven کریں گے آپ کو میں ایک چیز اور بڑی interesting بتاؤں کہ آج سے پہلے جو vaccines کا پاکستان کے اندر concept تھا کہ ہی vaccines کے اوپر stemp لگی ہوتی ہے حلال کی لیکن ہم being nation question mark ہمیشہ رکھتے ہیں کہ یار کیا پتا stemp ہے تو کیسے لگی ہوتی تو ہم اس کو بالکل اس doubt کو ہی eliminate کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بڑا interesting چیز just highlight کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ آپ کے علم ہے کہ پاکستان میں آج تک کوئی vaccine کا plant نہیں بنا اب آپ imagine کریں ہماری یہاں پہ بہت بڑی pharmaceutical industry موجود ہے اور ہر روز لگ رہی ہوتی ہے لیکن vaccine کا plant سر میں اسی کی طرف آنے لگا آپ کو پتا ہے کہ آپ اس وقت انڈیا کریں رب نہ کریں یہاں پہ اگر biologic war شروع ہو جائے اور آپ کی vaccines انڈیا سے آتی ہیں اس وقت 60% اگر وہ جیسے بند ہو گئی تو اب مجھے بتائیں کہ ہم biologic وار جیت سکتے ہیں جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں تاہر مجھے بتائیں یہ بڑا important ایک تو یہ ہے کہ یہ war ہو سکتی ہے جو modern warfare آپ cervix کا cancer ہے females genital کا cancer ہے اس کی availability nemo coccal جو آپ نمونیا ہوتا ہے پیشنٹ اس کو پہلے دیتے تھے flu کی جو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ آپ سعودی عرب میں ادھر دینا پڑتی آپ کے پاس شارٹ ہیں ساری rabies کی نہیں جس آپ ریبیز کا بتایا ہم نے ابھی recently ہم نے دیکھا ہم نے Corona دیکھا کوئی بھی virus کہیں بھی erupt ہو سکتا ہے ہمارے یہاں پہ government کا focus کیوں نہیں ہے کہ ایک ایسی industry which is flourishing which is one of the finest industry in terms of the business also وہاں پہ ایک extension اگر آپ vaccine کی کریں this is need of the hour this is very important why it is not on the agenda of the kbhi آپ لوگ نے highlight ki is sir میں تھوڑا سا یہاں پہ brutal statement دینا چاہوں گا west is not ready to transfer its technology to Pakistan make it very simple india to ki is india not Pakistan I'm talking about our scientists like like یہ meetings ہوئی ہیں government کے ساتھ اور ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ at least land ہمیں provide کر دیں تا کہ ہم اس کے اوپر کریں یہ اکرز کے اندر بنے گا اور بہت رہی وہ بنی بنائی لائے صرف پیک کر کے بیچ رہی ہے میرا objective پاکستان میں یہ ہے کہ اگلے five years کے اندر پاکستان کے اندر vaccine کا اپنا plant موجود ہو جہاں را material جیسے میں ایک simple paracetamol کی tablet بنا سکتا ہوں لیکنے تاہر مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ جہاں پہ آپ نے کہ simple paracetamol آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں جو paracetamol مجھے یہاں پہ ملتی ہے اور جو paracetamol میں لندن سے لے کے آتا ہوں دونوں کی ایک ٹھیک کر دیں دی دو دس کھا دیں نہیں کر دی what is the different why it's same formula salt اس کی اسی طرح ہے technology وہی ہے فرق کیوں آ جاتا ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤ لیمن زبان میں کریلے ہرگر میں بنتے تیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسے وہاں ککنگ میں ڈیپینڈ کرتا ہے ایسے یہاں منفیکٹرنگ میں منفیکٹرنگ سٹینڈرڈ جس کا raw material وہی ہے آپ کو ڈیفرنس نہیں لگے گا لیکن وہی پینیڈ دس پینیڈ جیس کے کیوں دو لوہاری سے آئی ہوگی وہ جو دو والی ہے نا وہ پرابلم کی ہمارا ایک جو بہت بڑا ڈیلیمہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بہت بڑی انڈس ٹری یہاں پہ موجود ہے وہاں پہ ایک پیرلر انڈرگراؤنڈ یا کارٹیج انڈس بھی چال لی ہوتی ہے یہاں پہ آپ کی ایک طرف دوائیاں جو بہت اچھی میڈیسن جو بہت اچھی فارماسوٹیکل کامپنیز جن کا اپنا ریسرچ وینگ ہے جن کی اپنی مینیفیکٹرنگ بڑی سٹینڈرڈ کی ہے اور دوسری طرف وہ ساتھ کوئی لوہاری دیچ بھی بان رہے آنکھوں کے سامنے بلین آف روپیز کی ایک انڈس لوہاری میں موجود ہے گورمنٹ اس پہ کچھ نہیں کر رہی آنکھیں بند کر کے بیٹھ ہوئی ہے آپ لوگ اس پہ کچھ کر رہے ہیں کچھ اس کو ہائیلیٹ کر رہے ہیں ہم اپنی ڈومین میں کتنا کر سکتے ہیں ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا ہمیں سوٹ کرتا ہے ہم اس سے زیادہ نہیں جا سکتے ایک بزنس مین ہے وہ بیٹھا ہوا ایک میں ہوں جو پیرسٹی مول بناتا اور میں بناتا ہوں مارکٹ کو جائیں ہیں ٹین لیک یون اپ مجھے بتائیں وہ نائن لیک کہاں سے آئیں گے لہاری سے ہی آئیں گے ٹھیک ہے اب یا تو میری کپیسٹی ون ملین یون یون کی ہو جائے میں آپ کو ایک پرادکٹ کی اگزیمپل دوں پرمیٹ میں آپ کو پتا ہے کہ عام طور پر آپ کو ایک پروڈیک جو ہوتی ہے تھائرائیڈز کے لیے وہ ایک کمپنی بناتی تھی وہ پچاس رپے کی سو آتی تھی تی شٹ ڈاؤن پوائنٹ پہ 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 ملٹائی نیشنل تھی اس سیگمنٹ کے شٹ ڈاؤن پوائنٹ پہ وہ اس 12 پیس ایڈ ایڈیشن آن 50 پیس مطلب 24% پرائیس انکریز ہو رہی ہے سوری ہم نہیں دے سکتے انہوں نے بند کر دیا جب انہیں بند کیا تو پتا چلا اسی منسٹری کے 20 لوگ ایسے تھے جو تھائر اوکس لے رہے تھے آجا یہ بڑا سنسٹیف سا ایریہ جس پہ میں شاید آپ بات نہ پسند کریں جو ڈاکٹر فارماسوٹیکل ریلیشنشپ ہے بکہ ڈاکٹرز ایڈ ٹائم کلپیٹ ہیں کہ جو یہ لو کالٹی میڈیسن سے ہیں وہ پرموٹ کرتی ہیں کسی جگہ پہ ایک لیگل سائیڈ آپنی جگہ پہ ہے بکہ موریل سائیڈ سائیڈ بکہ لائیف is at risk actually ڈاکٹر should not be hand in glove with these kind of people actually یہ بڑا important ہے کہ کوئی وہاں پہ ڈیٹر کریئیٹ کیا جائے سر یہ واقعی آپ نے صحیح کا بڑا سنسٹیو ہے بلکہ اوبر سنسٹیو اس لیے ہے کہ میری سوسائیٹی میں جو بہت پڑے لکھے لوگ ہیں ان میں ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا مسئلہ کہاں آرہا ہے مسئلہ آرہا ہے سارا quality کے اندر میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں میرے بیٹے کو دوائی چاہیے ہوگی اگر میں وہ دوائی اس کو نہیں کھلا سکتا مجھے دوائی بنانے کا اور لکھنے کا حق نہیں ہے یہ بیسک moral responsibility ہے میرے گھر میں میرے بچے کو کچھ ہوتا ہے اگر میں اس کو دوائی دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میرے بچہ کسی اور سکول میں جاتا ہے جب آپ سوسائیٹی کے اندر رہتے جہاں جو سکول کا پرنسیپل ہے اس کا بچہ کسی اور سکول جاتا دوکٹر سے آپ کو پروڈکٹ مارکٹ کرنے کے لئے پروڈکٹ کے ساتھ پیسے بھی ہیلڈی ہونے چاہیے یہ پتہ نہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہماری سوسائیٹی کی اوور ہلتھ کی ڈیٹیریشن ہے اس میں فارماسوٹیکل جو کیا رول ادا کر سکتی ہے یہ امپورٹن کہ ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر اپ پیشنٹ وہ انکریز ہو رہی ہیں ڈاکٹر جو سامہ ادا در کوالیٹی اس پر کامپرومائز ہو رہی ہے ہم ہم سوسائیٹی اوور موریلیٹی میں بہت نیچے گئے آپ جانتے ڈیٹیریوریشن آپ کی 2000 سے ایسی سٹارٹ ہوئی ہے بیس سالوں میں ہر ایک سیکٹر کے اندر نیچے جا رہے ہیں اب ہم آتے ہیں واپس کہ ہیلتھ سیکٹر چونکہ یہ ڈیزاسترس ہے ہیلتھ سیکٹر کا مطلب ہے بندے اگر مجھے کوئی پرابلم ہوتا ہے مجھے میڈیسن سے ایفیکٹ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے آگلی طرح سے ڈپینڈیبل ہو جاتے ہیں باقیوں کے اوپر جب وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں باقیوں کے اوپر تو پوری سوسائٹی کے اندر جو آپ کے کام نہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی ریشو بڑھ جاتے ہیں اور جو بوجھ ہے اس وقت پوری سوسائٹی اب میں آتا ہوں کہ ہم as فارمسوٹیکل کیا کر سکتے دیکھ ہم کیا کر سکتے ہم ڈاکٹر کو کم پرائیس پہ بیتر پروائیڈ کر سکتے ڈاکٹر کے پاس دو آپشن ہوتی ہیں ہمیشہ سے مہنگی دوائی یا سستی دوائی جب سستی دوائی دو درہ ہی ہوتی ایک وہ ہوتی ہے جو ہے جہاں اس کا را میٹی ہے کیا وہ FDA approved ہے کیا وہ وہ والا ہے جو یورپ میں ایک سکتا ہے میرا جو موجود ہے پلانٹ موجود ہے کیا وہ ISO certified ہے لیکن ڈاک شاہب جو ہیں ان کی پریوریٹی تو یہ ہے کہ ان کو کہاں سے زیادہ انسینٹی مل ہے مجھے ڈاکٹرز مارچ کے جو ان میرٹس پہ جائیں کہ اس کی ایفکیسی ہے یہ بہت بڑا ڈائیلیمہ ہماری یہاں پہ ختم کرنا بڑا مشکل ہے بکہ کامپیٹیشن امانگ ڈاکٹرز ٹو لک ہیلدی اینڈ ویلدی جب میں ان کی ہیلدھ کی بات کرتا ہوں تو ان کی مارکٹ کو ٹیک آور کی ہے نا وہ crones ڈیزیز اور آپ کے کینسر کے کام بہت زیادہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں اس کا اپوزٹ ہے پاکستان میں ابھی تک وہی والے پرانے چل رہے ہیں انٹی بیوارٹکس ہون دا ٹاپ ہماری بیماری ہی تین چار ہوتی جس میدے درد جو آپ لیور ٹرانس پلانٹ کڈنی ٹرانس پلانٹ یہ وہ کانسپٹس ہیں جو دنیا کے اندر اس وقت ایکٹیولی ایڈاپٹ کیے جاتے ہیں پاکستان میں سلو ہے اس کے علاوہ جتنی آپ کی جو پہلے کی میڈکیشن موجود ہیں اس میں کوئی نیو بریک تھرہ نہیں آرہا یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تاہر کیا بلیڈ پریشر کنٹرول کی کوئی بڑی پروڈیکٹ آ رہی لیکن کینسر ایک ایسی سائیڈ ہے جس کے اوپر اور ساتھ میں میں آپ بتاؤ ہوں اور آج میں یہی بار بار یہی آپ کے توسط سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز پلیز پاکستان میں ویکسین کے پلانٹس کو پرموٹ کریں بہر بہر کے اوپر آپ کب تک ریلائے کریں اور کل تھوڑی سی بات ہوتی ہے آپ سرہدیں بند ہو جاتی ہے بڑا مشکل بڑا شکل یہ بڑے بڑا انفرمیٹیف سیشن تھا اور ہم دی بیسنس پر ہی ہلتھ کے بارے میں کنسرن ہوتے ہیں ہر گھر میں میڈیسن کا ایک باکس موجود ہوتا ہے ہم اسے استعمال کارے ہوتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو میڈیسن ہم استعمال کارے ان کی quality کیا ہے ہمیں ریسرچ کے بارے پتا ہونا چاہیے ہمارے بارے جو میڈیسن سے ریلیٹڈ کچھ خوف اور فو بیاس کرییٹ کیے جاتے ہمیں کلیریٹی ہونی چاہیے لائف is very important not to be compromise because کسی نے کوئی غلط بات ہمارے ذہن میں بٹھا دی vaccination is very very important that is the first step جہاں پہ آپ بیماری کو روک سکتے ہیں and we must not compromise on medicine and government must focus to have the vaccination being researched and carried out here in Pakistan because آپ کے لئے آنے والے ٹائم میں یہ بہت ضروری ہے اور آپ کے لئے مشکل ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو ارپت ہو جائے اور آپ کی vaccination آویلیبل نہ ہو it is going to be fatal thank you very much